سرسوں دا ساگ تے دیسی گھیدہ تڑکا میں کہن دیا جی مزہی آگیا السلام علیکم ایبیوال ہوفیلی آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے مجھے جناب پاکستان سے ملا آج توفہ ساگ کا جو بھیجا میری سانس نے ان کو پتہ ہے مجھے بہت پسند ہے اور ما شاء اللہ وہ بہت اچھا ساگ بناتی ہیں یہ بھی بہت ہی مزہدار تھا میں نے ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر فورا پراتے بنانے کی شروع کی تیاری اور ہم نے کہا جی کہ ہم آج ناشتہ فل انجوائے کریں گے اور سونے پہ سواگا یہ تھا کہ میہ جی کی بھی چھٹی تھی تو بس ہم نے کہا جی ٹھیک ہے ناشتہ بناتے بناتے پلان کریں پورے دن کا کیونکہ سردیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہر زیادہ جا نہیں سکتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو گھر میں ہی ہم نے کوئی اپنا دن سپینڈ کرنا ہے تو اس میں ہم کوچھ اچھی سی اپنی ایکٹیوٹیز ڈالیں کچھ اچھا کھانا پینا کر لیں واہ جیوہ میرے پراتے کی شکل دیکھیں کتنا شاندار بن ہے تو ہم نے ناشتہ بناتے بناتے پلان بنا لیا مجھے ناشتے کے بعد جو قریب کا سمان تھا وہ مجھے لانا تھا اور میں نکل گئی آئیزہ کے ساتھ میں نے کہا ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہم ذرا جلدی سے چلے جاتے ہیں اور لے آتے ہیں کیونکہ آج سیچڈے کا دن تھا اور سنڈے کو تقریباً سب کچھ بند ہوتا ہے اور آج کل یہ ہر طرف اس طرح پتوں کا گند مچا ہوا ہے اور اس پہ میری مت اتنی ماری گئی کہ میں آئیزہ کو بغیر پرام کے لے آئی آئیزہ نے ہر تھوڑی دیر بعد ان پتوں پہ مجھے لیٹ کے دکھایا اور انٹر ڈی ایم میں بھی انٹر ہوتے ہی آئیزہ لیٹ گئی کیونکہ آئیزہ کی نظر ان ٹوائز پہ پڑ گئی اور آئیزہ کو یہ چاہیے تھے جن سے اس کو بالکل نہیں کھیلنا ہوتا اس کو صرف پھیک دینے ہوتا ہے لیکن اب کیا کرتی مرتی کیا نہ کرتی مو چھپاتی ہوئی اس کو فٹا فٹوائے دیا کہ بچی لیٹی ہوئی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں ایون میرے تو دماغ بلانک ہو گیا مجھے بھول گیا میں لینے کی آئی تھی پھر بڑی مشکل سے یاد آیا کہ مجھے تو چیا سیڈز لینے تھے اس کے بغیر ہمارا دن شروع نہیں ہوتا تو اب مجھے نظر کہیں آنی رہے تھے اور مجھے خوف یہ پڑا ہوا تھا کہ اگر مجھے یہاں سے چیا سیڈز نہ ملے تو آئیزہ کے ساتھ مزید آگے ناممکن ہے میں تو سیدھی گھر جاؤں گی تو شکر ہے کہ مجھے مل گئے تو میں نے تھوڑا اسے زیادہ لے لیے کیونکہ ویٹ لاؤس کے لیے اور بہت سارے ملٹی پروپس کے لیے یہ بہت فائدے مند ہیں لائک ویٹ لاؤس کے لیے آپ کا سٹامک کے لیے ہر چیز کے بہت سارے فائدے ہیں اور پھر اس میں بہت سارے وائٹیمنز اور چیزیں ہیں اس کے بعد مجھے بچوں کے لیے پاورڈر لینے تھے تو یہاں پہ صرف دو برینڈز میں پاورڈر ملتے ہیں ایک پینٹین میں ملتا ہے اور ایک بی بی لاؤو میں ملتا ہے بی بی لاؤو جو ہے وہ جرمن بریڈ ہے لیکن مجھے پرسنلی اتنا پسند نہیں ہے میں بچوں کے لیے یوز نہیں کرتی میں نارملی ہپ یوز کرتی ہوں یا میں پینٹین یوز کرتی ہوں تو میں نے پینٹین کے پاورڈر لے لیا اس کے بعد مجھے آیت کے لیے چاہیے تھا پانی پینے وغیرہ کے لیے گلاس اور مجھے تھوڑا سا فینسی سا چاہیے تھا مجھے یہ نارمل سے اس طرح کہ مجھے بلکل پسند نہیں ہے میں نہیں لیتی تو مجھے نہیں اچھے لگ رہے تھے یہ اتنے بڑے بابوں والے گلاس تو خیر اس کے بعد مجھے ایونٹ کے بھی نظر آ رہے تھے نوک کے بھی نظر آ رہے تھے لیکن وہی بات ہے بلکل سمپل سمپل سپ جیسے یہ نوکہ ہے اور بلکل اتنا بکواس سا مجھے نہیں اچھا لگتا ایسا اب میں ڈھونڈ رہی تھی کہ مجھے کچھ اچھا سا مل جائے اس کے لیے یہ تھا لیکن بہت ہی بہت ہی بیکار پلاسٹک تھا خیر بڑی مشکل سے میری نظر ایک اور گلاس پہ پڑی اور وہ مجھے کافی پسند آیا وہ یہ تھا کہ ذرا کلر فل ہو بچے بھی خوشی سے پی لیتے ہیں ڈی ایم پہ کپڑوں پہ بھی سیل لگی بھی تھی لیکن ان کی سیل کے باوجود کپڑے اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ آپ اس پرائز میں ایچ این ایم اور سی این ڈے سے آرام سے شاپنگ کر سکتے ہیں خیر جی گھر آئی اور ہمارا پلان بنا گرل کا میاں جی گوشت وغیرہ لے آئے میں نے بچوں کے لیے سیپرٹ مسالہ لگایا ہمارے لیے سیپرٹ مسالہ لگایا اور ہم نے تیاری شروع کی گرل کی اور این گرل کے ٹائم پہ تیزم تیز بارش شروع ہو گئی پھر بھی ہم نے کا نہیں جی ہم نہیں مانیں گے ہار اور ہمارے پر گرل بھی وہ والی دوسری والی نہیں تھی وہ ان کا کوئی فرینڈ ادھار لے کے گیا ہوا تھا تو اس گرل کے اوپر ہم گرل کر رہے تھے جو ہو نہیں رہی تھی ہوا سے پھر بھی ہم باز نہیں آئے ہم نے بڑا ہی مزیدار سا گرل کیا مسالہ بہت اچھا لگا تھا اس کے بعد سوچا کہ اور بھی انجوائے کر رہے تھے تو کافی بناتے ہیں میں تو کافی ہاتھ سے بھینٹ کے بنا لیتی ہوں کیونکہ کون اتنے جھنجٹوں میں پڑے کہ مشین پھر صاف بھی کرنی بڑتی ہے تو یہ ایسان کام ہے ایسانی سے بناو اور کافی کو انجوائے کرو اور کافی بلا شبہ بنتی بھی بہت اچھی ہے میرے ہزبن باہر کی کافی نہیں پیتے وہ کہتے ہیں مجھے یہی کافی پسند ہے جو تم بناتی ہو تو بس ان کی محبت کا شکریہ کہ وہ پسند کرتے ہیں خیر جی ہم نے بڑا اچھا سا دن گزارا ماشاءاللہ اور یہاں پہ سردیوں میں آپ باہر کہیں جائی نہیں سکتے تو پھر بہتر ہے کہ گھر میں کچھ ایسی ایکٹیوٹیز ہوں تو آپ انجوائے کریں اس کے ساتھ جناب ہمیں خلیفہ کی خطائیاں بھی آئیں تھیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں کھائیں تھی اور یہ بہت ہی کوئی مزیدار تھی تو ہم نے اس کو خوب انجوائے کیا